السلام علیکم یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہمارا جو سلسلہ ہے سلسلہ خادریہ شتاریہ یہ سلسلہ خادریہ شتاریہ ہمارے پردادہ حضرت حضر سید شاہ صفی علی محمد صدیق حسینی الوی خادریہ شتاریہ کون حضرت سید شاہ صفی علی محمد صدیق حسینی الوی خادریہ شتاریہ ان کا ہستانے مبارک بالاپور میں ہے یہ ہمارے سرگے پردادہ ہے آپ کے پیرو موشید حضرت شاہ صفی سرمست قلندر جو ناندر شریف میں ہے ہوا یہ شاہ صفی سرمست قلندر خود صلی اللہ علیہ وسلم نے جو اپنی کلافت جو آپ کو بیجا پور سے ملی حضرت شاہ شاہ پیر دستگیر خود صلی اللہ علیہ وسلم جو غریب نواز بھی مرید نواز بھی ہیں دستان میں تین نواز ہیں ایک خواجہ غریب نواز عجم شریف دوسرے خواجہ بند نواز گلبرگا شریف اور تیسرے مرید نواز جو بیجا پور شریف میں ہے تو بیجا پور میں جو حضرت شاہ شاہ پیر دستگیر خود صلی اللہ علیہ وسلم کا چل شجرت نامہ ہے صلی اللہ علیہ وسلم نامہ ہے وہ حضرت شاہ صفی سرمست قلندر اور حضرت شاہ صفی سرمست قلندر نے یہ تمام گادی نشینی جانشینی حضرت شاہ صفی علیہ وسلم خسین الخدش تاریخ صلی اللہ علیہ وسلم کو عطا فرمائی اور حضرت سید شاہ صفی علیہ وسلم خسین خدش تاریخ صلی اللہ علیہ وسلم کے جو بیٹے ہیں ایک تو حضرت عبدالغفار خدس اللہ علیہ وسلم ہے جو بچ پر انتقال ہو گیا دوسرے حضرت زفر خدس اللہ علیہ وسلم جن کا آشتہ ہے ناکپور میں ہیں حضرت نبی خدس صلی اللہ علیہ وسلم ان کا بیاستہ ناکپور میں ہیں حضرت شفی پیہ سرکار جو کارٹل شریف کی درگاہ میں ٹیگری پر ہے پھر حضرت سید شاہ صفی علی محمد غنی حسین خدس اللہ علیہ وسلم جو صفی نگر میں ہیں جہاں پر میں سجادہ نشین ہوں ایک حضرت سید شاہ صفی علیہ وسلم حسن خدس اللہ علیہ وسلم اور ایک سید شاہ صفی علیہ وسلم حسین خدس اللہ علیہ وسلم ہے اس طرح سے آپ کا اولاد مبارک ہے اب حضرت سید شاہ صفی علی محمد شفی حسین علی خادر شتاری قدس اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور حضرت سید شاہ صفی علی محمد غنی حسین علی خادری قدس اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ دو آپس میں سمدھی بھی ہیں حضرت غنی سرکار نے اپنی بیٹی شبی پیس سرکار کے بیٹے کو دیئے تھے اس طرح سمدھی بھی ہیں تو حضرت سید شاہ صفی علی محمد صدی خسین علی خادر جو تاریخ صلی اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جو حضرت سید شاہ صفی علی محمد غنی پیس سرکار کے والد بزرگ ہیں حضرت سید شاہ صفی علی محمد صدی اللہ علیہ وسلم یہ سرکار کو خلافت سند جانشنی گادی نشنی یہ ساری کی ساری ناندر شریف حضرت شاہ صفی سرمس خلندر سے آتا ہوئی ہے جس وقت آپ افغانستان سے آئے تھے ہمارے پردادہ حضرت سید شاہ صفی علی محمد صدیق خدا صلی اللہ وسلم رزیز افغانستان سے آئے تھے اس کی واقعی تفصیل پوری منع پاس موجود ہے تو آپ نے آتے ہی اپنی خلافت جانشنی گادی نشنی حضرت شدیق پیہ سرکار کو آتا فرمائی تھی تو آپ شاہ صفی سرمس خلندر کے پہلے خالیفہ پہلے گادی نشن پہلے جانشن تھے اس کے بعد میں جو شاہ صفی سرمس خلندر کو جتنی بھی خلافت بعد میں ہوئی یہ سب بعد میں خلیفہ بنے مگر پہلے خلیفہ پہلے جانشن پہلے گادی نشن حضرت شاہ صفی علیہ وصدیق پیہ سرکار ہیں جو بالاپور میں ہیں بالاپور میں اب اس وقت کامورت جو اپنے آپ کو جانشن کہتے ہیں گادی نشن کہتے ہیں وہ اولادیں نہیں ہیں جو عرص کرتے ہیں وہ اولادیں نہیں ہیں اصل جانشن تو بیچارے وہاں پہ جاتے ہیں عرص کے موقع پر اور خامل سے جا کے آ جاتے ہیں کیونکہ وہاں پہ خبزداروں کا دب دبہ ہے خبزدار ہے اور وہ اپنے آپ کو اولادیں کہتے ہیں لیکن اصل جانشینی صوفی نگر میں صوفی نگر جو کونہلی میں ساری گادی نشینی جانشینی ان لوگ کے پاس ہے لیکن سب وہاں خاندن والی دعویدار بنتے ہیں اور دعویدار بن کر سب خبزدہ بن نکوشش کرتے ہیں پہرے قیب حضرت شاہ صوفی سرمس خلندر کی جانشینی گادی نشینی خلافت حضرت شاہ صوفی صدیق پر سرکار کوئے وہاں بمبئی والوں نے بعد میں خبزہ کیا لیکن ہماری پردادی کی مزار آج بھی وہاں موجود ہیں جو ملتانی عمر سے مشہور ہیں اور ہمارے پردادہ حضرت کا نکاہ بھی اسی ناندر شریف کے باغیچے میں ہوا تھا اور پردادہ کے اولادے بھی سب ناندر شریف میں ہوئی تھیں کیونکہ پردادہ حضرت وہیں رادین رہتے تھے بعض میں آپ نے جو ملتانی عمر سے کس طرح سے آپ کو گادی نشینی ملی کیا کرامتی ہوئی تھی میری اگلی قسط میں یہ چیز میں ظاہر کروں گا اس کے بعد میں آپ کس طرح سے معراش کی سزمین پر آپ نے تبلیغ فرمائی اور کس طرح سے آپ دائفل پہنچے یہ تمام تباریخ میرے پاس موجود ہے لیکن ہم لوگ بہار ظاہر نہیں کرتے ہیں پس دنیا کا رنگ دیکھتے ہیں تماشا دیکھتے ہیں مزاج دیکھتے ہیں اور مسکراتے ہیں کیونکہ مسکرانا ہی اچھی بات ہے انشاءاللہ میں تمام تواریخیں پیش کروں گا کیونکہ میں دیکھ رہا ہوں جس طرح سے اس سلسلے شتاریہ میں علم کی کمی کی بینا پر نہ شجرے شریف پر صحیح پڑے جاتے ہیں نہ نام بارہ سے لیا جاتا ہے وہ اصل لفظ صوفی ہے اس کو صوفی پا برا جاتا ہے اور نہ جانے کونکون سے ناموں سے مخاطب کیا جاتا ہے اور الگ الگ یوٹیوب چینل بنا کر الگ الگ معاملے پیش کیے جا رہے ہیں جس کے دل میں جیسا ہے ہوسا کیے جا رہے ہیں اصل مقصد سلسلے کا کیا ہے کسی کو پتا نہیں ہے اس سلسلے سے خدمت کرنے کے لیے آیا ہے تبلیغ کرنے کے لیے آیا ہے دین مصطفیٰ کی تعلیم کو عام کرنے کے لیے شیطان سلسلہ قائم ہوا ہے اور اس میں خربانیاں ہیں لیکن آج یہ نام کمانے کے لیے لوگ نہ جانے کیا کیا کرتے ہیں بہرے کیا جس کو بھی حضرت سید شاہ صوفی علی بن صدیق حسین علی خادش والتاریخ صلی اللہ علیہ وسلم کی حقیقت جاننی ہے اور حقیقت سمجھنی ہے تو وہ کونڈھالی شریف میں صوفی نگر آ جائے اور وہاں پر آپ کو تمام حقیقت بتائی جائے گی اور میری انگلی قسمیں بھی تمام باتیں ظاہر ہوں گی انشاءاللہ زجلہ اور میں آپ تک تمام یہ پیغام پہنچھا ہوں گا انشاءاللہ زجلہ